پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل میڈیا کارڈینیٹر احمد وقاس جنجوہ کی درخواست زمانت بعد اس کے رفتاری منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میہ گل حسن اور انگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مسمیل دوین بینچ نے سماد کی ہے رزوان قاضی سے تفصیل آ جانیں گے رزوان بتائیے جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل میڈیا کارڈینیٹر احمد وقاس جنجوہ کی درخواست زمانت بعد اس کے رفتاری منظور کر لی ہے جسٹس میہ گل حسن اور انگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشمیل دوین بینچ میں سماد کے دوران وکیل نے موقف اختیار کیا کہ احمد وقاس کو گھر سے اٹھایا گیا اور کلاشن کوف کا مقدمہ داج کر گیا کارڈیا گیا ایف آئی آر کا بعد میں علم ہوا دو روز حفظیب بیجاہ میں رکھا گیا جسٹس میہ گل حسن اور انگزیب نے استفسار کیا کہ یہ کوئی میڈیا سے ہیں جس پر وکیل نے بتایا کہ میڈیا سے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل میڈیا کارڈینیٹر ہیں اور اس موقع پر وکیل نے یہ بھی کہا کہ عدالت میں کیس کیا تو مقدمہ کا علم ہوا اور احمد وقاس سے متعلق بھی معلوم ہوا اور رعوف حسن اور ڈیگر کے ہمراہ ان کی گریفتاری جلالی گئی تھی عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں جس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ تین سو گرام بارود برامت کرنا ہے اور کلاشن کوف بھی برامت کرنی ہے اور استضاع ہے کہ درخواست زمانت جو ہے وہ مسترد کی جائے عدالت نے فریقین کے دلائل نے سننے کے بعد احمد وقاس جنجوہ کی درخواست زمانت باز از گریفتاری منظور کرنے کا حکم سنا دیا ہے بہت شکریہ رزوان